چیپٹر نمبر نائنٹین ٹائٹل فیس ٹو فیس ان دا فورسٹ اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر نمبر ایٹین میں جو اس کا لاس جو چلہ تھا وہ یہ تھا کہ روپرٹ میڈم ڈی موبان کے روم میں ہے اور مائیکل کو اس نے مدد مانگی اور مائیکل وہاں جب پہنچا تو ان کے درمیان میں انٹینس فائٹنگ ہوئی ہے جس کے ندیجے میں وہ جو لیم جلتا ہوا تھا وہ گیٹ پڑا اور کمرے اندھیرہ چھا گیا لیکن انٹینس فائٹ دونوں کے بیچ میں چل رہی ہے اس کے بعد وہ سین ابھی جاری ہے اور ہم نے اس پچھلے چیپٹر نمبر ایٹین کے لاس میں میں نے بتایا تھا کہ آلموسٹ بلیک مائیکل جو ہے اس کو تقریباً وہ گر چکا ہے یعنی مارا جا چکا ہے اور اب روپرٹ آف ہنزو جو ہے وہ اس نے جو بریج ہے وہ نیچے پلیس ہو گیا ہے یعنی اوپن ہو گیا ہے اور روپرٹ کھڑا ہے ڈیوک مائیکل کے جو سیرونٹ ہیں اس کے سامنے کھڑے ہیں اس کے اردگرد کھڑے ہیں اور روپرٹ اپنے ٹروزر پہنے ہوئے ہیں اور اس کے وائٹ جو کپڑوں کے اوپر بلڈ لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ڈیوک مائیکل کو قتل کر دیا اب ریڈاؤرزنیل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جوہان اس کو اپنا فرینڈ کہتا ہے جو کہ وہاں اس ڈور پہ کھڑا تھا اور ایک ہینکر چیف جو اس کے چیک سے یعنی اس کے رکساروں سے اس کے ایک رکسار سے جو بلڈ گر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہینکر چیف کے ساتھ اسے پہنچ رہا تھا اب روپرٹ روپرٹ جو ہے ماسٹر روپرٹ کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو مار دیا ہے رات کو سیکرٹ لی اور وہ کہتا ہے اور دوسرا بھی ہے بائی لگ نہ بائی سکل روپرٹ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے مطلب اس کا حساب کتاب تمام کر دیا یعنی اسے مار دیا پھر وہ مائیکل کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یو ڈاگ مائیکل ایف یو کین سٹینڈ کم آن کھڑے ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ پھر وہ کہتا ہے مائیکل یو باستر کم آن اور اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے زیادہ وہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا تو لیڈی موبا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہی اس ڈیتھ مائی گاڈ ہی اس ڈیتھ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جب کھڑا نہیں ہو رہا اور اس کی میننگ ہے کہ یہ مر چکا ہے ڈیت اب روپٹ جو ہے وہ شعود کر کے بولتا ہے مر گیا پھر کہتا ہے کہتا ہے کہ میں جانتا تھا جو میں نے اس کو سٹرک کیا ہے اس سے زیادہ بہتر میں جانتا تھا یعنی بہت بہتر انداز سے میں نے سٹرک کیا جتنا میں جانتا تھا پھر وہ کہتا ہے کہ ڈاون ویڈیور ویپنز دیر آئی ایم یور ماسٹر نو ڈاون ویڈ دیم آئی سی اب ان نوکروں کو ان سرونٹس کو کہتا ہے کہ اپنے اپنے اتھیار پھینگ دو اب میں تمہارا اب ماسٹر ہوں یعنی آپ ڈیوک مایکل ختم ہو گیا اس کی جگہ میں ہوں اینٹنی ڈی موبین اینٹنی ڈی موبین کافی افسردہ اس کا چہرہ کافی زرد پڑا ہوا ہے ڈاک ہیر ہیں اور کافی پریشان ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہے اور اسے دیکھ کے روپرٹ کہتا ہے کہ فیت میڈم وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی قسم کی بات کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آئی ہیڈ بین این ڈیس سکریپ نہ بلیک مایکل انہیل ٹو نائیڈ کہتا ہے اگر یہ ایسا نہ ہوتا تمہاری آنکھیں اس دیکھ سے اچھی نہ ہوتیں اور اگر میں اس میں کھویا نہ ہوتا تو پھر مایکل جو ہے وہ ہیل میں نہ جاتا آج اینی وی اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ مایکل سے وہ بہت محبت کرتی ہے مایکل بھی اسے چاہتا ہے لیکن مایکل چونکہ وہ ایک پاور کے لیے فائٹ کر رہا تھا اور پرنسس فیلیویا سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن روپر آف ہونزو جو ہے وہ میڈلی اسے چاہتا تھا اس کے بعد رڈاور رزنڈل اب کہتا ہے کہ میں نے ایک قدموں کی آہر سنی اور ایک آواز سنی جو کہ میں جانتا تھا اور یہ کنرسیپ کی آواز تھی وہ کہتا ہے گاڈ اٹھ اس ڈیوک ڈیٹ یعنی کنرسیپ نے کہا کہ ڈیوک تو یعنی اس نے حیرانگی سے کہا کہ ڈیوک تو مر چکا ہے اور پھر وہ اس نے کہا کنگ اور پھر وہ کہتا ہے کہ روپر آف ہونزو کی جو سوارڈ دیکھی اس کے ہاتھ میں پھر کہتا ہے کہ ایسا ہیز کرلی ہیڈ فیفٹین یارڈ آف ڈا وارٹر اینی وی اس کے بعد تقریباً کوئی پندرہ گز دور پانی میں کھڑا ہو کر کے اب وہ روپر کو دیکھ سکتا تھا اور اب یہ کافی وہاں تھک بھی چکا تھا ریڈاو ریزنڈل اور کافی کیونکہ انسان کافی دیر ایک جگہ پہ کھڑا رہے ساکن ہو کر کے تو کافی پرابلم ہوتی ہے اور اس کے بعد جب روپر آف جب روپر جب روپر لیڈی ڈی موبین کی آنکھوں کی تاریخ کرتے ہوئے اور بلیک مائیکل پہ تنز کرتے ہوئے جب بات کرتا ہے تو اس کا لیڈی ڈی موبین کوئی خاص اثر نہیں لیتی بلکہ وہ ایک ریوالور اٹھاتی ہے اور جلدی سے اس کو نشانہ مارتی ہے اور اتنے میں وہ چھلانگ مار دیتا ہے پانی میں موٹ میں اور وہ تیر کے بھاگنے لگتا ہے اس کا پہلا نشانہ تو وہ مس ہو جاتا ہے چھلانگ مارتے ہوئے اور دوسرا نشانہ اب ریڈار ریزنڈل جو ہے وہ بعد میں اسے آواز دے کر کہتا ہے کہ رک جاؤ اور اسے سٹاپ کرنا ہی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے فائٹ کر سکے کیونکہ ایک جو چپٹر نمبر فورٹین میں جو اس نے کہا تھا کہ تم ایک ایکٹر ہو ایکٹر سے زیادہ کچھ نہیں ڈراما ایکٹر یا فیلم ایکٹر ہو تو یہاں وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ حالے کہ ریڈار ریزنڈل خود کافی زخمی ہو چکا ہے کیونکہ ڈیچر سے جو اس کی فائٹ ہوئی تھی وہ بڑی ٹف فائٹ تھی اس سے پہلے بھی برسنن سے بھی اس کے فائٹ ہوئی ہے لیکن ڈیچر سے اس میں وہ زخمی بھی بہت برے طریقے سے ہوا تھا تو لہٰذا اس وجہ سے آپ وہ روپٹ کو بھی چیلنج کر رہا ہے اور بھاگتے ہوئے اس کو چیز کرتے ہوئے وہ بھی تاکہ اگر وہ تھک جائے کھڑا کھڑا رہ کے پانی میں اور وہ زخمی ہو جائے تو اس صورت میں روپ کو پکڑتے ہوئے روپ کی مدد سے تیجی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرف جا سکتا ہے دیوار کی طرف لیکن اتفاق سے وہ روپ کو فائنڈ کر لیتا ہے روپٹ اور روپٹ تیجی کے ساتھ اس روپ کی مدد سے باہر نکل جاتا ہے اور جو کہ ڈسٹنس پھر بڑھتا رہتا ہے پہلے یہ ففٹین یارڈز کے ڈسٹنس پہ تھے اس کے بعد بڑھ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر یہ جس وقت کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ آگے سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی پیچھے جاتا ہے لیکن وہ تیجی سے بھاگتے ہوئے کافی دور نکل جاتا ہے تقریباً تھرٹی یارڈز دور تک اور اس کی رننگ سپیڈ کو رڈاؤ ریزنڈل کہتا ہے کہ جس لیکن سے ڈیئر یعنی کہ ایک ہیرن جو ہے وہ جنگل میں تیجی سے بھاگتا ہے اس لیکن سے روپٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے نیکس میں یہ اس کو چیز کرتا رہتا ہے اور جب اب تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے یعنی کہ دھائی بجے کا ٹائم تھا جس وقت رڈاؤ ریزنڈل جو ہے وہاں روپٹ کو دیکھ رہا تھا اور وہ نوکروں کو جمع کیے ہوئے تھا اب تقریباً یہاں سے بھاگ کے جانے میں سویم کر کے جانے میں اور یہ ساری سیچویشن کے بعد اب تین بج گئے ہیں اور کچھ کچھ جو ہے وہ اب اس کے بعد صبح بھی ہونے والی تھی تو اب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایک عورت کی چیخنے کی آواز آتی ہے اصل میں وہاں ایک لڑکی تھی جو وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کہ مارننگ میں مارکٹ پلیس پہ جا رہی تھی کچھ چیز بیچنے کے لیے یا لینے کے لیے تو روپٹ فوری طور پر اس اس کو روک لیتا ہے اس کے گھوڑے کو اور اس کے بعد جو ہے اس کو نیچے اتار دیتا ہے لیکن بڑا خوفناک انداز ہے اس کا وہ لڑکی بورٹ گھبرا جاتی ہے ڈر جاتی ہے اور جس وقت اس سے وہاں نیچے اتارتا ہے تو پھر اس کو ذرا کوشش کرتا ہے کہ اس کے جنٹلی اس کو اس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے یعنی نرمی سے اور تھوڑا سا مسکراتا بھی ہے اور پھر اسے اس کو کس بھی کرتا ہے اور پھر اسے کچھ پیسے بھی دی دیتا ہے تاکہ وہ ڈرے نہ تو اس دیکھ سے اس کے گھوڑے کو لے کر کے واپس ریڈارڈ زنڈل کی طرف آتا ہے فائٹ کرنے کے لئے جب یہ ریڈارڈ زنڈل کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہو کر کے اب وہ جو بات ہے وہ کرتا ہے کہ تم کیسل میں کیا کر رہے تھے تم نے کیا کیا تھا تو وہاں ریڈارڈ زنڈل کہتا ہے کہ میں نے تمہارے جو تینوں ساتھی ہیں یعنی برسنن ڈیچرڈ اور ڈی گوڈڈڈ ان تینوں کو میں نے مار دیا ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کنگ کے بارے میں تو کنگ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کنگ الائیو ہے اور جب وہ ڈیچرڈ بغیرہ کے تمام اس کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ریڈارڈ زنڈل کہتا ہے کہ میں نے میں بھی تمہیں مار سکتا تھا میرے پاس پسٹل بھی تھا یا وہ ریوالور تھا لیکن میں نے تمہیں مارا اس لیے نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے یعنی کہ میں فائٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی اس کا میننگ یہ کہ وہ کوئی ایکٹر یعنی ایکٹ پلینگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ ریل فائٹ کرنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی بہادری اور اپنی مینشپ کو شو کرنے کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس سے فیس ٹو فیس فائٹ ہو اور اب ریڈارڈ زنڈل اسے کہتا ہے کہ تم گھوڑے سے نیچے اترو اور میرے ساتھ مردوں کی طرح فائٹ کرو پھر ایک چھوٹی سی فائٹ ہوتی ہے وہ تیزی سے ریڈارڈ زنڈل اس کی طرف بھاگتا ہے اور وہ بھی گھوڑے کے اپنا رین کو کھیچ کے تھوڑا سا ویٹ کرتا ہے وہاں اس کے بعد یہ وہ ریڈارڈ زنڈل سمجھتا ہے یہ میرا ایکٹ آف فولی ہے یعنی کہ ایک بے وکف کی بات ہے کیونکہ وہ سخت زخمی بھی تھا اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور وہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے وہ ابھی بھی فائٹ کر سکتا تھا تو لہٰذا یہاں ایک چھوٹی سی فائٹ ہوتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد کیپٹن فریڈز وہاں آ جاتا ہے اور ایک شاؤٹ ہوتی ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھوڑے میں کیپٹن فریڈز جو ہے آ رہا ہے روپٹ جب اسے دیکھتا ہے کہ کیپٹن فریڈز آ چکا ہے اور اس کے پاس اسلحہ ہے تو وہ گیم سمجھ جاتا ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ اب میری گیم جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے لہذا وہ وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگ جاتا ہے بھاگنے سے پہلے وہ اچھے طریقے سے آجزی کے ساتھ یعنی اس کو اس کو رسپیکٹ فولی بہو کرتا ہے اور پھر وہ فارم گرل کو بھی بہو کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے گھوڑے آہ کو تیزی سے وہاں سے بھگاتے ہوئے نکل جاتا ہے اب رڈاؤڈ زنڈل اس کے کریکٹر کے بارے میں اور بھی باتیں جیسے ہم پیچھلے چپٹروں میں ہم نے پڑا تھا آہ کہ بڑا ٹف فائٹر ہے بریو ہے ڈیرنگ ہے اور یہاں پر بھی آہ جیسے وہ کہتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے ہی وینشڈ ریکلیس ویری ریکلیس ہے یعنی یعنی بہت کیرلیس قسم کا ہے اور آہ ویری ہے اور گریس فل ہے اور گریس لیس بھی ہے یعنی اس کی آہ پرسنالٹی میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ہینڈسوم بھی ہے آہ ڈیبونیر یعنی کافی الیگنٹ ہے بڑا سٹائلش ہے بڑا کمپیٹنٹ ہے پھر وائل بھی ہے یعنی بہت وائل قسم کا آیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں بہت ظالم اور انکانکرڈ بھی ہے اس کا مدرہ ابھی تک وہ کسی چیز میں کامیابی آصل نہیں کر سکا نہ اپنی محبت میں نہ کسی اور کسی فائٹ کے اندر ابھی تک ریڈاؤڈر کے ساتھ وہ کامیابی آصل نہیں کرتا ہے اس لیے اس کو وہ کہتا ہے یہ انکانکرڈ ہے اس کے بعد جو فارم گل ہے وہ سب سے پہلے تو کیپٹن فریڈز سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا کنگ ابھی تک زندہ ہے کیونکہ کنگ کافی زخمی ہو چکا تھا تو کیپٹن فریڈز اسے پازیٹبلی یعنی اسے ہاں میں جواب دیتا ہے کہ ہاں وہ ابھی زندہ ہے اور پھر اس کے لیے سے جو فارم گل ہوتی ہے چونکہ وہ وہاں کافی وہ رو رہی ہوتی ہے اور کافی خوب زیادہ ہوتی ہے تو اسے بھی یہ تسلیح دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ یہ چپٹر جو ہے یہاں اس پوائنٹ پہ ختم ہوتا ہے کہ کہ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ کنگ ابھی تک زندہ ہے اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے کنگ کو ریسکیو کرنے میں اور بہت ہی انٹیلیجنٹلی اور بہت ہی اچھی سکیم کے ساتھ اس نے کوشش کر کے کنگ کو وہ کیا اب اس کے بعد ہم چپٹر نمبر ٹوانٹی میں پڑھیں گے کہ اگلی ڈیولیپمنٹ کیا ہوتی ہے